ہم ہے نائٹی ٹو ہر رہا ہماری جستجور ہم ہے نائٹی ٹو خواتین کے ساتھ سے مطالق نائٹی ٹو نیوز کی پہتکاتی ریپورٹ فروشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئے عمران فاروق قتل کے اس میں سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم پاکستان پہنچی تو نائٹی ٹو نیوز نے خبر بی بی سی سے بھی چھے گھنٹے پہلے ہم ہے نائٹی ٹو سچائی باوسوک خبروں بے باک اور باوکار صحافت کے آٹھ سال مکمل پاکستان کا پہلا ایچ ڈی پلس نیوز چینل نائٹی ٹو نیوز آٹھ برس کا ہو گیا سیاسی یا کھاڑا ہو یا کھیل کا میدان معاشی اتار چڑھاؤ یا عوامی مسائل پہ مار نائٹی ٹو نیوز نے خبر کا ہر زاویہ بروقت عوام اور ایوانوں تک پہنچایا ناظرین تک خبر پہنچانے میں قومی، اخلاقی اور صحافتی ذمہ داری کا پاسدار نائٹی ٹو نیوز کم عرصے نہیں عوام کے دل کی آواز بن چکا نائٹی ٹو نیوز کی آج بھی سالگیرہ پر شہر شہر کیک کاٹنے کا سلسلہ جاری جھنگ زیلہ کانسل ہال میں ڈیپٹی کمیشنر نے کیک کاٹا خشاب، سرگودر، امیہ والی کے ڈسٹرکٹ پریس کلپ میں تقریبات سجائیں گئیں چنیوٹ، ڈچکوٹ اور تاندلیاں والا میں بھی نائٹی ٹو نیوز کی آٹھویں سالگیرہ منائی گئی نائٹی ٹو نیوز کی کامیابی کے آٹھ سال مکمل ہونے پر خیبر پختونخواہ کے ازلا خیبر کوہاں، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو میں کشیوں کی بہار، سرکاری عہد دران، امائدین علاقہ، سماجی شخصیات اور صحافی شریک ہوئے نائٹی ٹو چینل کے جو چیئرمین ہیں میاں رشید صاحب اور میاں عنیف صاحب ان کو دل کی گہرائیوں سے آٹھویں سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نائٹی ٹو نیوز سب کی پسند، سب کی ترجیح عوام کے ساتھ سیاسی رہنماؤں کا بھی پسندیدہ چینل چیئرمن سینٹ، موجودہ اور سابق وفاقی وزراء، گورنرز، وزراء آلہ، سپیکرز کی نائٹی ٹو نیوز کو مبارک بات مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے نائٹی ٹو نیوز کی آٹھویں سالگیرہ پر اور تہنیتی پیغامات، صحافت کے ذمہ دارانہ سفر کو سراہا نائٹی ٹو نیوز پاکستان کا سب سے پہلا ای سی پلس سینل مولوگرام ٹیکنولوجی کا حامل دنیا کا تیسر اور پاکستان کا پہلا ہائی ٹیک سوڈیو پاکستان کا پہلا آگمنٹیڈ ریالٹی نیوز گوم یعنی 3D آگمنٹیڈ کریکٹرز کے ساتھ خبر پہنچانے کا اچھوٹا بجھان سال ہا سال ہم نے کیا HD ٹکٹولوجی کا خوبصورت استعمال ہم لائے اپنی سکرین پر پھیلے ہوئے سٹاہل اور وسیع سمن گہرے پانیوں میں اُبھرتے چاند کی گرنوں کا خوبصورت منظر ہم لائے آپ کے لیے ذمہ داری کے ساتھ ٹکنولوجی کا استعمال ہمارا خاص ہے انٹرنیشنل میار سے ہم آہنگ جدی ترین ٹکنولوجی نائٹی ٹو نیوز کا ترہ امتیاز ایشیا کا سب سے بڑا 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو ہولوگرام، آگمنٹیڈ ریالٹی اور کرسٹل کوالٹی کا حامل چینل ورچول ٹکنولوجیز سے ہزاروں میل کے فاصلے مٹ جانے کا حساس پاکستانی میڈیا کے اوفق پر منفرد سجدھج سے آنے والے نائٹی ٹو نیوز کا کوئی سانی نے اپوزیشن اور حکومت تعاظم خان کے نام پر اتفاق ہو گیا جبٹی کمیر شرمتیاری کے اکاؤنٹ سے ایک ارب بیاسی کروڑ روپے غائب ہو گئے کراچی سے خیبر، کشمیر سے گلگت بلدستان اور کویٹا سے تورخم تک خبر جہاں بھی ہے وہ نائٹی ٹو نیوز کی سکرین پر ہے ہمارے نمائندوں کی مستند اور آزمدہ ٹیم ملک کے ہر حصے میں موجود لوگوں کو پل پل باخبر رکھنے خبر کے حصول اور اس کی سچائے اور انفرادیت کے لیے نائٹی ٹو نیوز آگے نہیں بہت آگے ہے ہیدر کے خد و خال کی تزہین ہے زینب شبیر ہے قرآن یاسین ہے زینب آفاز ہے جذبوں کی آنٹی ٹو نیوز سب سے بڑی اور مستند ریپورٹنگ جین کے ساتھ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے ہیلیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا ہے پچھے سراتین پنجاب اسنبی کو حکومت اور آئی ایم ایس کے درمیان معاہدہ ہو گیا پیس سیکریٹری سنگ نے نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا خبروں تجزیے اور مذہبی پروگرامز میں نائٹی ٹو نیوز کا الگ مقام عوامی اومنگوں کے ترجمان نائٹی ٹو نیوز کے پروگرامز ہر سکرین کی زیند قومی منظر نامے اور اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والی حلچل پر جاندار تجزیے بے لاکھ تفسرے اور تندو تیز سوالات نائٹی ٹو نیوز کے پروگرامز کا خاصہ نیوز اور حالات حاضرہ کے ساتھ مذہبی پروگرام بھی شہریوں کے پسندیدان تحقیقاتی صحافت کے علمبردار عارف نظامی جب تک زندہ رہے دلیرانہ صحافت کی مثال بنے رہے بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں سچ کی راہ سے نہ ہٹا سکی خبر کی تلاش سے جاندار تجزیوں تک عارف نظامی نے جدید صحافت نے روشن مثالیں قائم کی نائٹی ٹو نیوز کے رپورٹر مرزا خاکان حسین فخر الدین سید محمونہ عارف اور رومیل کی زندگی نے بھی وفا نہ کی عارف نظامی اور مرہوم رپورٹرز آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں صدر مملکت عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف کا ترکیہ میں زلزلے سے نقصانات پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی حکومت اور عوام دکھ کی اس گھڑی میں ترک اور شامی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں امداری سرگرمیوں میں بھی ہر ممکن تعابون کے لئے تیار ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سابق صدر آسفلی زرداری کا بھی دکھ کا اظہار سابق صدر جینرل اٹائیڈ پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کی تیاریہ مکمل اہل خانہ نے دبائی میں پاکستانی کاؤنسلیٹ کو میت کی روانگی سے متعلق تاہا لاغاہ نہیں کیا عملہ مرہوم کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی ملیر کین پولو گراؤنگ میں بعد از نماز زہر کل ادا کی جائے گی امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپیہ اٹھاون پیسے سستہ دو سو ایکتر روپیہ پر ٹریڈ ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر کی قیمت پر چار روپیہ کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اناسی روپیہ کا فروغ کاروباری ہفتے کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں مصبت رجحان ہنڈوڈ انڈیکس دو سو پچاس پوائنٹس اضافے سے چالیس ہزار سات سو بیس پر ٹریڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف کراچی اور لیسپیلا میں درج مقدمات پر کارواہی رکھوا دی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شیخ رشید کے کراچی پولیس کی رہداری ریمانٹ کی صدا بھی مسترد کر دی پروسیکیوٹر کو جیل میں تفتیش کی اجازت شیخ رشید کی درخواست زمانت پر سمات کچھ تیر بعد دوبارہ ہوگی وزیرحالہ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے دو سو تین تالیس اسکیمیں پر سلاب کے باعث رکھوایا گیا کام شروع کروانے کی ہدایت مختلف محکموں کے لیے پچیس ارب روپے فرنس کی منظوری ریپیڈ ریسپونس فورس پورے صوبے میں قائم کرنے کی بھی منظوری تھے فرنس کے کرائیوں میں اضافے پر آج سے عمل درامت نئے کرائیوں پر بوکنگ شروع ریلوے حکام نے ڈیزل مہنگا ہونے پر کرائیوں میں آٹھ فیصل اضافے کا اعلان کیا اور کون ہوگا چولستان کا سلطان بھاولپور میں چولستان جیپ ریلی کا میگا ایونٹ کل سے شروع ہوگا ٹروفیکی رنمائی کی جائے گی آج فروری کو گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور مہنہ کیا چاہے گا نو فروری کو پریپیرڈ اور سٹاک کیٹیگری گاڑیوں کا کالیفائر راؤنڈ ہوگا فائنل ریس بارہ فروری کو ہوگی